آج رجال کی علم ایک بڑا علم ہے یہ اجمالاً یہاں پر گفتگو کو سمیت رہا ہوں اجمالاً یہ یقین ہے کہ نئے نئے نام گڑھے گئے حدیثیں گڑھی گئیں تو حدیثیں مخلوط ہیں سچی جھوٹی ملی ہوئی ہیں سچی حدیث کو جھوٹی حدیث سے الگ کرنے کا نام ہے اجتحاد اب آپ کا جی چاہے اجتحاد کا سہارا لیجئے جی نہ چاہے تو سہارا نہ لیجئے اور فرمایا آپ نے بس اتنی سی بات ہے سادہ سی بات ہے اجتحاد کی جو ٹیکنیکل تعریف ہے اب اس پر گفتگو نہیں کر سکتا بات ختم ہو گئی میسج آپ تک پہنچ گیا ظاہر ہے کہ تین دن کی تقریر میں کتنی باتیں کہی جا سکتی تھیں اور وہ بھی وہ علمی بحثیں جس پر حوضہ علمیاں میں مہینوں نہیں برسوں بحثیں ہوتی ہیں برسوں بحثیں ہوتی ہیں یہی باب تقلید و اجتحاد پر چھ مہینے سات مہینے ایک سال میں یہ چپٹر کلوز نہیں ہوتا ہے تو وہ تین دن کے اندر آپ کو کہ میں کتنی باتیں عرض کر سکتا تھا مگر اتنا یاد رکھیں اجمالا کہ حدیث معصوم کی حدیث مگر معصوم کی طرف سچے اقوال بھی منصوب ہیں جھوٹے اقوال بھی منصوب ہیں یہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے رات کو سہر کرنا پڑتا ہے راتیں جاک کر آنکھوں میں کاٹنی پڑتی ہیں اسٹحاد ضروری ہے اور آپ کے لیے اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ یا خود آپ دروازہ کھلا ہوا ہے یا خود آپ کوشش کریں یا جو لوگ کوشش کر چکے ہیں ان سے استفادہ کریں یہ استفادہ عقل کا تقاضہ ہے منطق کا تقاضہ ہے دین کا تقاضہ ہے تہذیب کا تقاضہ ہے تمدن کا تقاضہ ہے یہ فطرت انسانی کا تقاضہ ہے اور تقلید بیعت نہیں ہے ہرگز تقلید صرف آپ کو اس لائق بناتی ہے کہ آپ کا نفس بکنے کے قابل ہو جائے اس بازار میں جہاں بکنا ہمارے اور آپ کے لیے افتخار ہے بس فرق یہ ہے ہم میں اور دوسروں میں ہم زندگی بھار علمی قد و قاوش کریں اجتحاد کریں تفقہ کریں محنت کریں ریاضت کریں تفکر کریں تدبر کریں عبادت کریں ریاضت کریں تو نفس بکنے کے قابل ہوتا ہے اور کوئی وہ ہے جو صرف سو جائے اب بھی کہو کہ وہ ہمارے جیسے ہیں وہ ہمارے جیسے ہم ساری زندگی علمی ریاضت کریں عملی ریاضت کریں تب بھی شبہ پتانی نفسس قابل ہوا کہ نہیں ہوا کہ منظور نظر الہی ہو جائے اور ایک وہ فتح ہے کہ جو حکم رسول سے صرف سو جائے کیا مطابعت ہے خدا کی قسم دیکھئے نفس علی کو پہچانیے نفس باب علم کو پہچانیے مطابعت تفقہ تفقہ اپنے نفس کو ڈھالنا آسان ہے ہم کسی جوان سے کہیں کہ میرے بستر پہ لیٹ کر سو جاؤ اور حکم ماننے کے لیے لیٹ سکتا ہے سو نہیں سکتا حکم ماننے کے لیے لیٹ سکتا ہے سو نہیں سکتا یہ علی کا نفس کیسا تفقہ ہے اس کا رسول نے کہا سو جاؤ تو علی سو گئے علی کے سو جانے کی عدا قدرت کو اتنی پسند آئی کہ قرآن میں آیت آگئی کون ہے جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اور مرزاتِ الہیہ کو خریدتا ہے سلوات پہنے محمد و عالم ان کا سو جانا ہمارا پوری زندگی کا بیدار رہنا ان کا ایک شب سو جانا ایک شب کے ایک مختصر حصے میں سو جانا پوری شب تو سو نہیں سکتے صبح تک تو سو نہیں سکتے یہی روایت ہے کہ علی سو گئے یہ نہیں ہے کہ نمازِ شب بھی نہیں پڑھی اس دن اس رات یہ نہیں ہے کہ نوافلِ شبہ دانے کیے یہ نہیں ہے کہ ذکر نہیں کیا علی ذاکرِ خدا علی عبادت گزارِ خدا علی سو گئے رات کے ایک حصے میں سوے حضور نکل گئے سفر فرمایا حضور نے ہجرت ہو گئی رات کے ایک حصے میں علی سو جائے تو اللہ کی تمام مرضیاں خرید لیتے ہیں یہ اس کا نفس ہے کہ جسے رات کے بس ایک حصے میں ہی تو میراج ہوئی تھی پوری رات میراج کا سفر نہیں جاری رہا تھا رات کے ایک حصے میں سبحان اللہ کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو رات کے بس ایک حصے میں لے گیا ایک رات کے ایک حصے میں مصطفیٰ معیراج پر پہنچے اور رات کے ایک حصے میں سو کر علی نے بس اب حد عدب ہے میری زبان گنگ ہے میری زبان گنگ ہے مصطفیٰ قاب قوسین و عدنہ تک پہنچے تو مصطفیٰ کی معیراج کہلائی علی فرش پر سو گئے تو رب نے آکے مرضیاں علی کے ہاتھ بیچ دیں اپنی مرضیاں بیچ دیں جس کے ہاتھ اللہ مرضی بیچ دے اس کی مرضی کے بغیر کوئی سرات سے گزر سکتا ہے علی کی قل میں محبو رکھنے والوں ہاتھ بلند کر کے لیکے بولو نعرہ سرات سے کوئی گزر نہیں سکے گا جب تک کہ علی رضا نہ دیں علی کی رضا اس لیے شرط ہے کہ علی مالک رضا ہے کوئی عقیدہ ہمارا غیر منطقی نہیں ہے غیر اساسی نہیں ہے کوئی کوئی بات ایسی نہیں جو مالک رضا الہی ہے اس کی رضا معتبر ہے بس گفتگو کو روک رہا ہوں آج کی گفتگو ختم ہو گئی اس سفر میں جو کچھ کہنا تھا اجتحاد و تقلید کے باب میں عرض کر چکا بس ایک جملہ اور کہلوں روٹ ورڈ ایک ہی ہے جیم ہے دال جہد اسی سے ہے جہد جہد یعنی طاقت اسی سے ہے جہاد اسی سے ہے مجاہدہ اسی سے ہے اجتحاد بس ایک جملے میں ایک پیغام ہے پورا پیغام روٹ ورڈ ایک ہے جیم ہے دال اپنے نفس پر قوت صرف کرنا اجتحاد ہے اپنی ذات کے خارج میں دینی ماحول پیدا کرنا جہاد ہے اپنے نفس کے اندر دین کو اتارنا مجاہدہ ہے واضح ہوئی بات اپنی ذات کے اندر دین کا ماحول بنانا مجاہدہ نفس